سفرِ کربلا کیا میں جنتی نوجواروں کا سردار نہیں؟ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگرگوشہ بطول نہیں؟ ذرا سوچو تم کس کے خلاف تلواریں اٹھا رہے ہو؟ کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ آپ کا پرجلال خطبہ سن کر یزیدی افواج پر سختہ تاری ہو گیا اس موقع پر حر نے ابن سعید کو کہا ہمیں امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا قطعاً قبول نہیں ہے یہ جواب سن کر ابن سعید نے کہا کہ ہم لڑیں گے حر شرم و حیاء کا پیکر بن کر امامِ عالی مقام علیہ السلام کے لشکر میں پہنچے آپ علیہ السلام کے قدم چوم کر گناہوں کی معافی مانگی اور آپ علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگا لیا غلامانِ عالی رسول پر تیروں کی بارش کر دی گئی امام حسین علیہ السلام کے جانساروں نے دفاع کرتے ہوئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور ساتھ ہی شہادتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا سبھی شہادتیں پیش کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے والدِ گرامی کی تلوارِ حیدری نکالی اور دشمنوں کی صفوں کی صفیں لپیٹھ کر رکھ دینے کے بعد تقدیرِ الٰہی کے آگے سر تسلیمِ خم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر کے اسلام کو زندہ کر گئے اور کائنات کی بادشاہی کے مالک بن کر قیامت تک آلِ رسول کا سر فخر سے بلند کر گئے موسیقی